انہوں نے والے کتنے کفریہ عقائد کے اوپر اپنی زندگی گدار رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے اندر دیوان محمدی صفحہ اس کا 136 رائٹر ہیں اس کے سلطان الكاملین حجت العارفین عبدالنبی المختار حضرت خاجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی لا حول ولا قوت الا باللہ انلا للہ و انلا الیہ راجعون سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی اللہ کی کوئی مثال اللہ کی کوئی مثال نہیں وہ کہتا ہے نہیں میرا پیر یہ اثر میں اللہ کی تصویر ہے علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو جس کو تم اللہ کا قرآن کہتے ہو اللہ کا کلام کہتے ہو نہیں یہ قرآن میرے پیر کا کلام ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلو اگر ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج کی رات سوال ہوا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا کہا وہ تو نور ہے اللہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھتا اللہ کو مومن دیکھیں گے جنت میں دنیا کی آنکھ سے نہیں جنت میں جا کر اب دی آنکھ سے دیکھیں گے لیکن اس دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا جیتے جاگتے نہیں دیکھ سکتا لیکن یہاں دعویٰ ہو رہا ہے کہ میرا پیر اور اللہ ایک چیز ہے میرے پیر کی تصویر میرے پیر کا کلام وہ اللہ کی تصویر ہے وہ صورت رحمان ہے اور وہ پیر کا کلام ہے اب انہی لوگوں کو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا القام ملتے ہیں اولیاء اللہ کیا سلطان الکاملین حجت العارفین یہ عارفین پر حجت ہے کاملین کے بادشاہ ہیں ان کا نام بہت بڑے اولیاء کے ناموں میں شمار ہوتا ہے اور یہ اللہ کی توحید کی بنیادی بات کہ قل ہو اللہ احد اللہ تنہا ہے اکیلا ہے یکتا ہے اپنی ذات میں تنہا ہے نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے نہ عزیر اس کا بیٹا ہے نہ فرشتے اس کی بیٹیے ہیں اس بنیادی عقیدے کا انکاری ہے اللہ کی توحید کے انکاری اسی طرح یہ ہمارے ہاتھ میں فضائلِ صدقات جس کا صفحہ پانچ سو اٹھاون ہے اسی عقیدے کو کہ انسان سٹیج پہ چلتے چلتے عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ خود ہی اللہ بن جاتا ہے مولانا ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے امیر اپنی کتاب صفحہ پانچ سو اٹھاون فضائلِ صدقات حصہ دوم پہ لکھتے ہیں یا اللہ ما فرمانا حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو ہے لا حول ولا قوتہ اللہ ان کی اس کلام سے پاک ہے سبحان ہے بلند ہے یہ اس اللہ پر تحمت لگا رہے ہیں یہ اس اللہ کی طرف جھوٹ کے نسبت کر رہے ہیں اور اس کفر کی عقیدے کو امت میں پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں اور میں اور تُو خود شرک در شرک ہے تُو میرا شریک ہے اور میں تیرا تُو میرے میں سے نکلا ہے اور میں تجھ میں سے اس عقیدے کو جو عقیدہ وحدت الوجود کہ ہر چیز ہی اللہ ہے بندہ بھی اللہ ہے اللہ بھی بندہ ہے یہ کفر کا عقیدہ ان کا نام اولیاء کی لسٹ میں بہت بلند بلند نام ہے لکھتے ہوئے لکھتے ہیں ان کو قطب العالم یہ پورے عالم کے قطب ہیں شیخ الحدیث اولیاء کی بہت لمبی لسٹ کے اندر بڑے اونچے نام ہیں ان کو اولیاء کی کا سٹیکر لگا کر اولیاء کی سرتاج بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن اولیاء کا تعرف ہی یہ کرواتا ہے اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں وہ شرک کرنے والے نہیں جس کے عقیدے میں شرک داخل ہو جائے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا وہ کبھی اللہ کا پیارہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اسی طرح ہمارے ہاتھ میں یہ ایک اور کتاب ملفوزات مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھے آسی ہے ایک سو چھے آسی پہ اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں ذرا سنیے اور اللہ کی پنہ مانگئے اللہ کی پنہ میں آئیے ان لوگوں سے جن کا نام تو اولیاء اللہ کی لسٹوں میں ہمارے حال درج ہو چکا ہے بلکہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے یہ ان کو کہتے ہیں یہ ولیتیں بانٹتے ہیں یہ جس کو دیکھیں جس پہ نظر پڑ جائیں وہ بھی ولی ہو جاتے ہیں ان اولیاء اللہ کے نام اتنے بلند ہیں ان کی نظروں کا کمال اتنا بلند ہے امداد المشتاق اشرفری تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں کہ حضرت بیٹھے تھے ذکر کر رہے تھے وظیفہ کر رہے تھے وظیفہ کرتے کرتے نظر اٹھائی سامنے سے ایک کتہ گزر رہا تھا یہ ولایت کے کس سٹیج پر پہنچے میں ادرا غور کیجئے سامنے سے ایک کتہ گزر رہا تھا حضرت نے نظر کرم اس کتے پہ ڈالی کتے دل سے چیخ نکلی اس کا دل بھی جاری ہو گیا کتہ بھاگا بستی کے قریہ کے گاؤں کے کتے اس کتے کے پیچھے بھاگے باہر جا کر دیکھا تو کتہ سر جھگا کر بیٹھا ہے باقی کتوں نے اس کتے کے گرد حلقہ مراقبہ کیا وہ ہے جیسے شاگرد استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں سارے کتے اس کے سامنے زانو تہ کر رہے ہیں بیٹھے میں تو مسکرا کر تھانوی صاحب نے فرمایا کہ حالہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کتہ ان سارے کتوں کا شیخ بن گیا ان کی ولایت اس سٹیج پہ پہنچی رہی ہے یہ کتے پہ نظر ڈالیں یہ کتے پہ نظر ڈالیں اس کو اللہ کا ولی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتے کا دل بھی جاری ہو جائے اور وہ بھی اولیاء کی لسٹوں میں شامل ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی منتے کرتے رہ جائیں سرحانے پر بیٹھیں منتے کرتے رہیں اور کہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی چچا ایک دفعہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے ایک دفعہ میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اتنی منتے ہیں نبی کی توجہ ہے نبی پاس بیٹھے ہیں کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی کہتا ہے اموتو علی دین عبد المطالب میں اپنے باپ کے دین پہ مرتا ہوں میں تیرے دین کا کلمہ میں یہ نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ عرب کی عورتیں مجھے کیا تانہ دیں گی یہ اولیاء کی اتنی لمبی لسٹیں ہیں اور ان کے عقیدے کیا ہیں اور سوچئے قرآن کی اس آیت کو الَّذِينَ آمَنُوا پہلی بنیادی شرط اللہ کے ولی کی جو ولی مواحد ہوتا ہے مشرک شیطان کا ولی ہے اللہ کا ولی نہیں صفحہ ایک سو چھے آسی پہ ایک ولی کا قصہ لکھتے ہیں زیدی موسیٰ سحان مشہور مجذوب سمجھتے ہونا مجذوب ننگے یہاں سے بھی ننگے جسم سے بھی ننگے پاؤں سے بھی ننگے ہر طرف سے ننگے ننگے دھڑنگے آپ نے دیکھی ہوں گے انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چلتے ہوئے کچھ کرنے کی کوشش ہے کچھ کہنے کی کوشش کرو تو فوراں مورید پیچھے سے بولیں گے اینہ نو کچھ نہیں کہنا یہ پہنچیاں سرکار آنے صرف ایک سر ننگا کر لو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تو فوراں ٹھپ سے آپ پہ فتوہ لگ جائے گا وہاں پی گستاخ بیمان ننگے سر سے نماز پڑھ رہا ہے بہت بڑا گستاخ ہے اور اگر وہیں کھڑے کھڑے آپ سب کچھ اتار دو نا کہنے گے ماشاءاللہ اے پہنچے نہیں اے پکے ولین ہے ایک سر ننگا کرنے سے گستاخ نماز بھی نہیں ہوئی دھکے دے کے مسجد سے نکال دی جائے گا اور سب کچھ اتار دو کہنے گے پہنچ گیا بالکل پہنچ گیا ایک دھکا لگے گا موت کا اور سیدھا اندر جائے گا کہتے ہیں ہمارے موسیٰ سوہانک بڑے مشہور مجذوب ہیں احمد آباد میں ان کا مزار ہے زنانہ وزا رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابت کرے اللہ کی لعنت ہے جو عورت مردوں کی مشابت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اللہ اپنے ولیوں پہ لعنت اپنے پیاروں پہ لعنت نہیں کیا کرتا لعنت تو اللہ کی دشمنوں پر ہوتی ہے اور یہ اللہ کا ولی جس کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو یہ پہلا کام ہی ملعون والا کر رہا ہے کہتے ہیں زنانہ وزا رکھتے تھے ایک بار قہد پڑا بادشاہ و قاضی اکٹھے ہوئے دعا کے لئے کہا جب آہوزاری لوگوں کی بڑھ گئی اس خبیص لے جس کو ولی کہا جا رہا ہے یہ شیطان کا ولی ہے یہ اللہ کا دشمن ہے سنیے اللہ کی توحید کی پہلی شک اللہ کی ذات کی وحدانیت کا پہلا اقرار جس کو کفار مکہ نے بھی تسلیم کیا یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے پتھر اٹھایا ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا آسمان کی طرف مو کر کے کہا یا تو می بھیج یا اپنے سحاق کو واپس لے لے یہ جو چوڑیے ہیں یہ تیرا سحاگن یہ میں تیری سحاگن بیوی ہوں اور یہ چوڑیے میں نے پہنی ہے یہ تُو نے پہنائی ہے میں اس کو توڑنے لگا ہوں یا تو بارش مرسا دے یا میں چوڑیے توڑ دوں گا یہ کہنا تھا کہ گھٹائے پہاڑوں کی طرح آئی اور جلدھل ایک ہو گیا نماز کے لیے قاضی نے کہا مسجد میں چلو جو ہی مسجد میں پہنچے امام نے کہا اللہ اکبر تو کہنے لگا میرا خاوند لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ لا حول ولا قوتہ یہ اولیاء کے نام ہیں یہ بڑے بڑے ولیوں کی لسٹوں میں بہت بڑے بڑے سرطاج سلطان ہیں لیکن آئیے قرآن کی پہلی آیت کے جو ولیوں کی بنیادی صفت بیان کر رہی ہے اللہ کا ولی مشرک نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی تو مواحد ہوتا ہے اور ان کے یہ ان کے یہ عقیدے تو ابو جہل سے بھی خطرناک ہیں ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا ارواح سلاسہ صفحہ اس کا تین سو ستاسی ہے اس صفحہ تین سو ستاسی پر بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک پیر صاحب کا قصہ سنئے صفحہ تین سو ستاسی ارواح سلاسہ رائٹر ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ